ہاں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے اکٹوبر 2023 والے بچوں کی ایکزام فیس کے بارے میں ساتھ میں بات کریں گے کہ آپ کو ایکزام فیس کتنی جمع کرنی ہے کتنے کتنے آپ کی پرسبجیکٹ ایکزام فیس جمع ہوگی کون کون سے بچوں کو ایکزام فیس جمع کرنی ہوتی ہے اور کون سے بچوں کو ایکزام فیس جمع نہیں کرنی ہاں جی اکٹوبر 2030 میں جو اگزام ہوں گے جن بچوں کو اس میں کچھ بچوں کے اگزام فیس جمع کرنی ہوتی ہے اور کچھ کو جمع نہیں کرنی تو یہ آپ کا ڈاؤٹ بلکل کلیر ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کے اگزام فیس کتنی جانی ہے کیونکہ اگزام فیس کے نام پہ بچوں سے بہت زیادہ ٹھگی کر لی جاتی ہے تو آپ ویڈیو کو بلکل لاست تک دیکھیں آپ کو خود پتہ لگ جائے گا اگزام فیس آپ کو کتنی اپنی اگزام فیس جمع کرنی ہے تو جو بھی بچے چینل پر نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ لائک اور شیئر کر دیں آئیے بڑھتے ہیں اپنی ٹوپک کی طرف تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اگزام فیس آپ کی کب سے سٹارٹ ہو رہی اور کب تک جمع ہوگی بینا لیٹ فیس کے ساتھ پہلے اس بارے میں بات کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے اوپیشیل نوٹیفیکیشن ہے تو اس کے اندر آپ کی اگزام فیس کی جو ڈیٹ آئی ہے وہ 21 مئی سے لے کر کے آپ کی 20 جون 2023 تک یعنی کہ لگ بگ ایک مہینہ آپ کی اگزام فیس سممیٹ ہوگی اور اس کے بعد اگر آپ 20 جون کے بعد کرتے ہو تو آپ کو کیا ہے بھی اس کے اندر پھر آپ کو 100 روپے لیٹ فیس دینی پڑے گی 21 جون سے لے کر کے 30 جون تک اور 30 جون کے بعد کروگے تو پھر اس کے بعد آپ کی 1500 روپے لیٹ فیس لگے گی تو لیٹ فیس کو مطلب کیا ہے بچوں کو بہت زیادہ کئی بار ایسا ہوتا ہے پتہ نہیں چل پاتا ہے اگزام فیس کے بارے میں تو ان کو لیٹ فیس بھرنی پڑ جاتی ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے 1500 روپے کے جو بھاری بھرکم رقم ہے وہ بھی ان کو دینی پڑ جاتی ہے مجبوری کے تحت کیونکہ اگزام فیس نہیں دی تو آپ کو اگزام نہیں دے پاؤگے تو اس لیے اس ویڈیو کو جادہ جادہ سبھی بچوں کے ساتھ شیئر کر دیں آپ کے یار دوست جو بھی ہیں جو بھی این ایس سے پڑھائی کر رہے ہیں یا جہاں بھی آپ گروپوں میں جن میں بھی جڑے ہوئے ہیں ان سبھی کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں جس سے کسی بھی بچے کی اگزام فیس نہ رہے اور وہ اگزام دینے سے ونچت نہ رہے تو آپ جو ہے اس کام کو ضرور کریں اب بڑھتے ہیں اپنے کس کی طرف کہ ہماری اگزام فیس جائے گی کتنی اور کیسے ہمیں اپنی اگزام فیس جمع کرنی ہے تو اس بارے میں بات کر لیتے ہیں بلکل کلیر تو سب سے پہلے جو اکٹوبر دوہزار تیس کی اگزام فیس آپ کی جمع ہوگی تو اس کے اندر دو طرح کے بچے ہیں ایک تو فریش ایڈمیشن والے اور ایک فیل والے بچے ایک فیل والے بچے تو جو فریش ایڈمیشن والے بچے ہیں ان کے ایڈمیشن 31 مارچ سے پہلے پہلے ہوئے تھے دوہزار تیس دوہزار تیس یعنی کہ اکتیس مارچ سے پہلے جن بچوں کا ایڈمیشن ہوا ہے ان بچوں کو اگزام فیس جمع کرنی پڑے گی یعنی کہ ان کو اگزام فیس جمع کرنی پڑے گی اس کے بعد جو فیل والے بچے ہیں فیل اسٹوڈنٹ ہیں جو جیسے ابھی آپ دیکھا ہو کافی سارے بورڈ کا جو ریزلٹ ہے سی بی ایسی کا بیہر بورڈ کا یا یو بی بورڈ کا جو بھی آپ کا کسی بھی بورڈ کا جو ریزلٹ آیا ہے وہ بچے فیل ہو چکے ہیں اور انہوں نے جو ہے اس کے اندر اکٹوبر دوہزار تیس کے اندر اگزام دینے کا فیصلہ لیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے ایڈمیشن لیا ہے تو ان بچوں کو اگزام فیس نہیں دینی اس کے علاوہ جو انڈیمانڈ والے بچے ہیں ان ڈیمانڈ والے بچے پوچھتے ہیں کہ سر ہمیں بھی الگ سے اگزام فیس دینی ہے تو ان والے بچوں کو بھی اگزام فیس نہیں دینی ٹھیک ہے تو یہ بلکل کلیر کٹ ہو جانا چاہیے آپ کو فریش ایڈمیشن جن بچوں نے لیا ہے 31 مارچ سے پہلے پہلے جن بچوں نے ایڈمیشن لے رکھا ہے ان بچوں کو اگزام فیس دینی ہے اس کے علاوہ ان بچوں کی بات کر لیتے ہیں وہ ایسے بچے جو پہلے سے نیس سے پڑھ رہے ہیں بار اگزام نہ دیے ہوں یعنی کہ جو نیس کے اولیڈی سٹوڈنٹ ہیں جو نیس کے اولیڈی سٹوڈنٹ ہیں جو نیس سے پہلے جو نیس سے پہلے سے ہی پڑھ رہے ہیں جو نیس کے پرانے سٹوڈنٹ ہیں ان بچوں کو بھی کیا دینی ہے اگزام فیس جمع کرنی ہے چاہے وہ فیل ہو چکا ہو چاہے اس نے جو ہے اپنا چار بے پر دیے ہوں ایک دو پیپر اس کا رہ گیا ہو یا اس نے ایک بار بھی پیپر نہیں دیے ہوں اگر وہ بچہ اکٹوبر 2023 میں ایکزام دینا چاہتا ہے تو اس کو اپنی ایکزام فیس سمیٹ کرنی پڑے گی اس کے اندر اب کیا ہے فریس ایڈمیشن جو ہوتے ہیں بچوں کو ان کو تھوڑی کنفیوزن رہتے کہ سرم نے جب ایڈمیشن لیا تھا اب ایکزام فیس اپنی سمیٹ کر دی تھی تو ان کو کلیر بتا دوں اس ٹائم پر ان کی دو فیس جاتی ہے ایک رجیسٹریشن فیس جاتی ہے اور ایک جاتی ہے آپ کی ایکزام فیس تو اس ٹائم پر آپ کی کیول رجیسٹریشن فیس سمیٹ ہوئی تھی ایکزام فیس آپ کی اب سمیٹ ہوگی اگر آپ نے ایکزام فیس سمیٹ نہیں کی تو آپ ایکزام نہیں دے پاؤ گے اچھے جو فیل والے سٹوڈنٹ ہیں ان کی ایکزام فیس ایڈمیشن کے ساتھ ہی سمیٹ ہو جاتی ہے تو ان کو بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی اور ان والے بچوں کی پہچان ہی ہے جو فیل والے بچے جنہوں نے اب ایڈمیشن لیا ہے کسی بھی بورڈ سے فیل ہے ان کا رول نمبر 9-2 سے سٹارٹ ہوتا ہے تو جن بچوں کا رول نمبر 9-2 سے سٹارٹ ہے ان کو بھی اگزام فیس سمیٹ نہیں کرنی اب آگے بات کر لیتے ہیں اگزام فیس کتنی جاتی ہے کتنی آپ کو جمع کرنی پڑتی ہے تو اگر میں بات کروں یہاں پر جو تھیوری والے سبجیکٹ ہیں جیسے ہندی ہوگی انگلیش ہوگی یا پھر جو بھی آپ کے بینا پرکٹیکل والے سبجیکٹ ہیں جو تھیورٹیکل سبجیکٹ ہیں ان کی فیس جاتی ہے 250 روپے پر سبجیکٹ ایک سبجیکٹ کی کتنی جائے گی 250 روپے ساتھ میں اگر کوئی ایسا سبجیکٹ ہے تھیوری پلس پرکٹیکل جس سبجیکٹ کے اندر پرکٹیکل بھی ہے تو اس کی فیس جائے گی 370 روپے کیسے 250 تھیوری کی ہوگی اور 120 پرکٹیکل کی دونوں کو ایڈ کریں کتنا ہو جائے گا 370 روپے اس کے علاوہ ایک چارج جو روپے لگتا ہے 50 روپے آپ کا اون لائن چارج لگتا ہے جو این اے اس لیتا ہے اور ساتھ میں جو ٹیکسیز وغیرہ لگیں گے جو بھی آپ کے 10-20 روپے جو بھی 18-10 روپے ٹیکسیز لگیں گے وہ آپ کو ٹیکسیز پے کرنے پڑیں گے تو یہ ٹوٹل آپ کی فیس ہو جاتی ہے لگ بگ اب ایک میں آپ کو یہاں پر اگزامپل کے ترور سمجھا دیتا ہوں اگر چاہیے 10th کلاس کا بچہ ہو چاہیے 12th کلاس کا ہو فیس سب کی کیا ہوتی ہے سیم ہوتی ہے جیسے ایک بچے کا سبجیکٹ ہے ہندی ایک ہے آپ کا انگلیش ایک ہے سائنس ایک ہے میت اور ایک ہے آپ کا پینٹنگ اگر آپ کے پاس یہ 5 سبجیکٹ ہے تو ان کی فیس کتنی جائے گی دیکھو کیسے کیسے فیس جاتی ہو میں سمجھا دیتا ہوں ہندی کی جائے گی آپ کی 250 کیونکہ تھیورٹیکل سبجیکٹ ہے انگلیش کی جائے گی 250 تھیورٹیکل سبجیکٹ ہے سائنس پرکٹیکل سبجیکٹ ہے 370 روپے جائے گی میت پرکٹیکل ہے دس وی کلاس میں تو اس کی بھی 370 روپے جائے گی پینٹنگ کی بھی 370 روپے جائے گی ان سب کو اب آپ ایڈ کر لو ایڈ کرو گے تو کتنا آئے گا اکتیس کو ایک حاصل تین دوار دو چار تین سات تین دس تین تیرہ اور تین سولہ سولہ سو دس روپے تو آپ کی فیس بیٹ جاتی ہے سات میں پچاس روپے اون لائن چارز تو بھئی یہ بیٹ گئے آپ کی سولہ سو ساٹھ روپے سات میں پلس جو بھی ٹیکس لگے گا آپ کا وہ ٹیکس وغیرہ جائے گا تو یہ ٹوٹل آپ کی فیس جاتی ہے اس کے علاوہ آپ سے کوئی بھی بھاری بھرکم یا جو بھی فیس مانگنے کوشش کرے تو آپ کو اس کو فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود بھی جمع کر سکتے ہو اس بارے میں میں بات کر لیتا ہوں کیسے آپ اپنی فیس جمع کر سکتے ہو گوگل پہ جاؤ گے اینس ایکزام فیس آپ وہاں پر لکھ دو گے اور اس کے بعد جو پہلا ہی لنک آیا گا ایکزام فی رجسٹیشن فور اکٹوبر نومبر دوہسار تیس ایکزامینیشن اس پہ گلک کرو گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی وینڈو آئے گی یہاں پر آپ کو اپنا رول نمبر ڈالنا ہے اور رول نمبر ڈالنے کے بعد سممیٹ کر دینا ہے سممیٹ جیسے ہی کرو گے سبجیکٹ آ جائیں گے کھل کر گے اور ان سبجیکٹ کو سیلیکٹ کر گیا آپ اپنی ایکزام فیس ان کو سممیٹ کر سکتے ہو پھر بھی اگر کسی بچے کوئی دکھت آتی ہے ایکزام فیس کے اندر تو نیچے میں اس کا لنک دے دوں گا ڈاریکٹ آپ لنک پہ کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ ونڈو کھل کر کے آ جائے گی اس کے علاوہ آپ کو اگر اپنی ایکزام فیس ہمارے تھروں سممیٹ کروانی ہے تو اس نمبر کو آپ سیو کر لو 730-3838500 اس کو آپ PSC NIS کے نام سے آپ اس کو سیو کر لو اگر آپ NIS سے بڑھائی کر رہے ہو تو یہ نمبر آپ کے فون میں سیو ہونا چاہیے کیونکہ کوئی بھی دکھت آتی ہے تو آپ اس نمبر پہ میسیج کر کے یا کول کر کے پتا کر سکتے ہو ساتھ میں آپ کی اگزام فیس کتنی جائے گی کوئی بھی دکھت آ رہی ہے نہیں سممیٹ ہو رہی سرور ایرار آ رہا ہے تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کے TMA سممیٹ ہوں گے TMA کے سولوشن کے آلیے آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو پریکٹیکل کے سولوشن کے لیے آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو TMA اور پریکٹیکل آپ ریٹی میٹ بنے بنائے بنایا بھی ہمارے پاس سے لے سکتے ہو اپنے TM میں آپ ہم سے اپلوڈ بھی کروا سکتے ہو تو اس طرح کی جو بھی سرویسیزیں ہوں ساری آپ کو ملیں گی تو اس نمبر کو اپنے فون میں سیو کر کے رکھیں ساتھ میں ہماری پائی سٹڈی سرکل کے نام سے ایپ بھی ہے جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس ایپ کو بھی آپ اپنے فون میں انسٹول کر لیں ایپ کا نام ہے آپ کا پائی سٹڈی سرکل پائی سٹڈی سرکل ہی آپ کو پلے سٹور پہ مل جائے گی تو وہاں سے اس کو ایپ کو تو آپ کے فون میں دو چیز ہونی چیئے نمبر ہونا چیئے اور ایپ ہونا چیئے ایپ کے اندر آپ کو سارے پچھلے سال کے پیپر مل جائیں گے اور ساتھ میں آپ کو اس میں سلیبس بھی مل جائے گا کہ آپ کو پڑھائی کیسے کرنی ہے اس کے علاوہ ایکزام فیس سے جو بھی آپ کا ڈاؤٹ رہ چکا ہے تو آپ اس نمبر پہ کول کر کے پوچھ سکتے ہیں یا میسیج کر سکتے ہیں یا کوئی اور کوئی اور بھی سجیشن ہے تو آپ بتا سکتے ہیں یا پھر آپ کومنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں آگلے سیشن میں تب تک کے لیے کیپ سٹڈی ان پائی سٹڈی تھانکیو